بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے تو ہمیں شاید تمام کارکنوں کا اور یہاں کی عوام کا اعتماد اصل تھا لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روانی شخصیات جو ہیں وہ بھی اب ہمارے محیدوار کی پشت پا رہے ہیں اس بنیاد پر میں بڑے وصول کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کمیابی یقینی ہے اور دو باتیں اپنے آپ بائیوں کو اور اپنے پرستر مہندگان تمام بائیوں کے شکریہ کے ساتھ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ باجی غلام عیدر صاحب کی کوشن کی وجہ سے اور دیگر تمام افراد کی کوشن کی وجہ سے یہ جو ہم نے جو مارکہ سارا انجام دیا ہے اس کے بنیاد پر ہم بلا مبالغہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی لیڈ سے ہمارا بیدوار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیتیں گے اور اس پر میں سچی بات ہے اپنے بھائی ماجد صاحب باہو ولایت صاحب جو چتر سے تشریف لائے اور چتر کی جانی بچانی شخصیت ہیں اور سچی بات آپ کو بتاؤں کہ اگر باہو صاحب چتر سے ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم چتر کے تین سے چار پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ شاید آمند ہیں اتنی کی موجودگی میں ہم انشاءاللہ لینے جا رہے ہیں چودری اکوال صاحب چتر سے آجی محمد علیہ صاحب پھیان سے اور آجی محمد گلستان صاحب چڑی سے اور چڑی سے گلستان صاحب کی موجودگی میں آپ میں کوئی فکر اور پرشانی نہیں رہی صوفی عبد الرحمن صاحب عجاز مغل صاحب اکثر بٹی صاحب مرزہ عارف صاحب کیسر رائن صاحب وعید انساری صاحب زبیر چوزی صاحب، خلیل بٹی صاحب، سلیم سنوری صاحب اور ارسلان سلیم صاحب، اجاز حیدری صاحب اور قیوم بٹی صاحب اجاز حیدری صاحب کے نام کے ساتھ ایک اور بات کی وضاعت سنوری سمیتا ہوں کہ ہمارے جو آستانہ آلیہ سے منسلک جتنے مریدین ہیں یہ ان تمام مریدین کے لیے بھی پیر صاحب کا حکم ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو کر پی ٹی آئی کے بدوار چودری محمد رفیق نیر کو جتوائیں تو اس لحاظ سے حیدری صاحب کا نام انہوں کے لیسٹ کے ذریعے یہاں ہے بیوم بٹی صاحب، سلیمان چودری صاحب، عامر ابراہ، وسیم گلشن، رفی اسلم اور چودری بشیر صاحب جو ہیں وہ سچی بات ہے ان کے ہمارے ساتھ شمالیت پہ میں ان تمام لوگوں کو اپنے ضمیر اور روشن ضمیر کے وجہ سے یہ فیصلہ کرنے پر پی ٹی آئی کرمین کو دل گتھا کرائیں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میرے بھائی ماجد صاحب آپ پہلے وہ بندے ہیں جنہوں نے جو ایجنڈا پیش کیا ہے اس میں باقی کوئی پسو پیش نہیں ہے، کوئی ٹوٹی نرگے کی بات آپ نے نہیں کی اور کسی قسم کا اور آپ نے معاملہ نہیں کیا تحفظ ناموں سے رسالت ایکٹ میں ترمیم نہ کرنا نظام مصطفیٰ کے نفاظ کی کوشش کرنا ریاستی داروں کو سیاست سے پاک کرنا اور کرپشن کا مکمل خاتمے کے ساتھ ایک اور مطالبے کا رفیق نیر بھائی صاحب میرے بھائی میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ جو کارکنان ماجد حیدری صاحب کے ساتھ اپنے پیر سید عارف سینشاہ صاحب کی قیادت میں اور ان کے حکم پر ہم ہمیں ساتھ آج شامل ہو رہے ہیں ان تمام کارکنان کا تمام معظم پر ان کا دفاع کرنا آپ کی اور آپ کے ساتھ ساتھ میری ذمہ داری ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ کماحہ کو برا ترنے کی کوشش کریں گے ایک آپ بھائیوں کو جو آپ شامل ہوئے ہیں ایک خوش خبری آپ کو سانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کی شمولیت کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صرف فیرٹا کے سیٹ ہماری پکی ہو چکی ہے اور اس سیٹ کے ہماری ہے اس سیٹ کے ذریعے ہم بیسٹر سلطان محمد چوزی کو جانسر جنرل کشمی کا مزیر آزم بنائیں گے اور ہمارا یہ بھائی جو ہے ہمارا یہ بھائی جو ہے جو آپ کے ووٹ لے کے سنگلی میں جائے گا اس کے پاس انشاءاللہ طاقت وقت ترین وزارت ہوگی آپ تمام بھائیوں کے تمام کام جائیں وہ خوش اسلوبے کے ساتھ اور آپ کی دیالیز پر آپ کے دروازہ کھٹھٹا کے آپ کے حوالے انشاءاللہ تعالیٰ کیے جائیں گے انہیں الفاظ کے ساتھ کیونکہ وقت کم ہے تمام بھائیوں کا خصوصی طور پر اپنے پریس کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں ایک ضروری بات ایک ضروری بات وہ آپ سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں صافی بھائیوں سے کہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب کا یہ فیصلہ تقریباً دو ہفتے قبل ہو چکا ہوا تھا کسی پس و پیش کی وجہ سے اور کچھ وقت کی وجہ سے ہمجے اس کو پہلے اناؤنس نہیں کہا سکے لیکن چند شات پسند اناثر جو ہیں ہمارے اور کچھ لوگ جن کے ساتھ کوئی اعلان کرنے ہی نہیں جا رہا انہوں نے پیر سید عارف حسین شاہ صاحب کو ان کی امایت کو آپ نے حاکمیں جو ہے وہ کافی ایڈویٹائز کیا ہوا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ماجل بھائی کی موجودگی میں تمام پورے یونٹ کی موجودگی میں آپ کسی کو کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب جائیں وہ رفیق نیر صاحب کی امایت نہیں کر رہے باقی تمام جو پروپیگنڈا ہے وہ آج کی اس پرس کمس کے بعد اس کو ختم تصور کیا جائے اسی کے ساتھ جاتا ہوں موسیقی